ہمیں رولز اینڈ ریگولیشن پہ چلتے ہوئے چیف جیسے صاحب نے ایک بینٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ کیا ہے اور اس پہ اگر کوئی اتراز ہے لوگوں کو تو وہ آگے سامنے اب ان کی مرضی ہے اس پہ جو مرضی کریں لیکن اس طرح کی اترازات کرنے سے ہم اپنے ہی ادارے کو اپنے ہی وقلا بدنام اور یہ لوگوں کے اندر شک و شبوت پیدا کرنے والی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری عدلیہ بھی جو ہے متنازع ہے میں آپ سے شروع کر لیتا ہوں پہلی چیز کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک کیس چل رہا ہے دو ججز کے اوپر جس طرح کا رویہ ہے اس پہ آج عمران خان صاحب نے بھی بات کی ہے دیکھیں میں بھی ایسے ججز کو جانتا ہوں جن کو لے کر پاکستان تحریک انصاف کو بھی تحفظات ہیں کچھ ججز کے بارے میں پیپس پارٹی کو بھی تحفظات ہیں کچھ کے بارے میں پی ایم ایل این کو بھی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ پھر ایک یا دو جج بچ جائیں گے اگر فل کورٹ کا وہ بینچ بناتے بھی ہیں تو تب بھی اگر سب اپنے اعتراضات کرتے ہیں تو شاید ایک یا دو جج بچ جائیں جن کے اوپر سارے لوگ اعتراض نہ کر رہے ہوں تو ہر کوئی کسی نہ کسی پر اعتراض کر دے گا تو اس طرح تو وہ عدالت نہیں چلے گی فیصلے نہیں ہو پائیں گے عمران صاحب آپ کو یاد ہوگا جب پرویزلائی کا کیس تھا تو اس وقت بھی ہمارے یہ کچھ حکومتی وقلہ جسے ہم آج کل کہہ رہے ہیں جو حکومت نواز وقلہ ہیں انہوں نے عدالت کا بائیک آٹ کیا تھا وہاں پہ میں نے بھی اور میرے صدر صاحب اور کچھ اور لوگوں نے بھی کراچی کے صدر تھے ہمارے اسلامباد آئی کورٹ کے صدر نے ہم نے کہا تھا کہ وقلہ عدالتوں کا بائیک آٹ نہیں کرتے ہمیشہ اپنے کلائنٹ کا اگر وہ سمجھ نہیں پا رہے کیس کو یہ سمجھتے ہیں کہ ججز کا ویو مختلف ہے تو وہ کیس ان کو واپس کر دیتے ہیں بائیک آٹ نہیں ہم عدالتوں کرتے نہ ہی کبھی ہم نے یہ کہا ہے وقلہ کے اندر کہ ہمارا ہمارا کیس فلان جج کے پاس لگایا جائے اگر یہ روایت بن جائے گی تو کل کو جو ملزم ہیں جتنے بھی وہ بھی کہیں گے جی مارا اس جج کے پاس نہیں اس جج کے پاس لگایا جائے تو یہ ایک روایت بن جائے گی تو میں سمجھتا ہوں ججز کو کنٹرو ورشل نہیں بنانا چاہیے ہمیں ہمیں بار سو سکیشیں دیکھی آج بھی لاہور میں اور ملک کے دیگر علاقوں میں بہت اکثریت سے ہم انڈیپینڈنٹ لائز جو ہیں یہ کیا چوائز ہوتی ہے کہ مجھے یہ والا جج نہیں چاہیے اور مجھے یہ والا جج چاہیے یہ دسکیشن ہے چیف جس ساتھ پاکستان کی لاہور میں چیف جس ساتھ لاہور آئی کٹ لاہور کا ہے اچھا یہ بھی کوئی ضروری ہے کہ سینئر موسٹ ججز ہی ہوں گے کسی بینچ کا حصہ نہیں یہ ضروری نہیں مثال کے طور پر ٹیرن وائٹ بھلا جو کیس چل رہا ہے اسلام آباد میں اس میں دو سینئر ججز کے بعد ساتھویں نمبر کے جج ہیں غالباً جو اس کے اندر شامل ہیں اس بینچ میں بھی اور تیسرے جج اگر ہوتے تو پھر وہ بابر ستار صاحب ہوتے لیکن وہ نہیں ہوا دیکھئے یہ ضروری نہیں دیکھیں چیف جسٹس جو ہے ایک administrative seat ہے چاہے وہ صوبوں کے ہوں چاہے جو بھی ہو جو سپریم کورٹ ہے جا جا دیار ایکولز اس کے بعد چیف جسٹس کے پاس اختیار ہے ہمارے سپریم کورٹ کے rules and regulations ہیں ہماری ہائی کورٹ کے rules and regulations ہیں ہمیں rules and regulations پہ چلتے ہوئے چیف جسٹس صاحب نے ایک بینچ جو ہے وہ constitute کیا ہے اور اس پہ اگر کوئی اتراز ہے لوگوں کو تو وہ آگے سامنے اب ان کی مرضی ہے اس پہ جو مرضی کریں لیکن اس طرح کے اترازات کرنے سے ہم اپنے ہی ادارے کو اپنے ہی وقلا بدنام اور یہ لوگوں کے اندر شکو شبوات پیدا کرنے والی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری عدلیہ بھی جو ہے متنازع ہے امپورٹڈ حکومت اور ان کی ہواریوں کی عدلیہ کے خلاف حرزہ سرائی مریم نواز کی عدلیہ اور فاضل جج صاحبان پر شقی تنقیب اس گھناؤنی سازش کو بینکاب کرنے پر بول کو ایک دفعہ پھر نشریات کی بندش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بول عدلیہ کی عزت کے لیے کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے